اسلام علیکم میرا نام ہے ارمان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر وی لکس بات کریں گے دعا زہرہ کیس کی دعا زہرہ کو صبح میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا دعا زہرہ کو جب میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا دس روپنی میڈیکل بورڈ ہے دس روپنی میڈیکل بورڈ میں جتنے میمبرز ہیں جو دس میمبرز ہیں اس میں وہ سارے میمبرز اپنی فیڈ کے سپیشلسٹ ہیں ماہر ہیں اور وہ ماہر ڈاکٹرز دعا زہرہ کا معاینہ کریں گے اگر کوئی ٹیسٹ لینے ہوں گے تو وہ ٹیسٹ بھی لیں گے جب معاینہ کرنے کے بعد پھر جو دعا زہرہ کی بارے میں جو عمر کا تائین کے بارے میں وہ جو ان کا اپینین ہوگا وہ اپنا اپینین اپنی رپورٹ میں لکھیں گے تو سمام ڈاکٹرز یہ الگ الگ اپنے انڈیویجن رپورٹ تیار کریں گے سب انفرادی طور پر رپورٹ تیار کر کے جو میڈیکل بورٹ کے سرورہ ہیں ان کو وہ رپورٹ دے دیں گے پھر وہ جو میڈیکل بورٹ کے سرورہ ہیں وہ تمام رپورٹ کی موجودگی میں اور ان کو مدی نظر رکھتے ہوئے ایک جامع رپورٹ تیار کریں گے جس میں دعا زہرہ کی عمر کا تائین کیا جائے گا اور وہ جامع رپورٹ تیار کرنے کے بعد اس کو سربا مہر کر کے سیکرٹی ہیلتھ کو بھیجوا دیا جائے گا جہاں سے وہ رپورٹ میجسٹریٹ کی آزارت میں جمع کرا دی جائے گی تو یہ اس کا پروسیجر ہوگا میڈیکل بورٹ کا اور اس میں جو ہے وہ جو پہلے میڈیکل بورٹ بنا تھا اس میں سنگل لکنی میڈیکل بورٹ تھا اور اس میں دعا زہرہ کی جو عمر ہے وہ سولہ سال سولہ سے سترہ سال بتائی گئی تھی جس پر ان کے والد کو کافی اعتراض تھا اور انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جو ان کی بیٹی ہے دعا زہرہ اس کی عمر سولہ سال سولہ سے سترہ سال نہیں ہے بلکہ اس کی عمر چودہ سال ہے ان کے پاس نادر کے ریکارڈ بھی موجود ہیں ہرشیز موجود ہے برد سرٹیفیکٹ موجود ہے یونین کانسل کے سرٹیفیکٹ موجود ہے ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں سارے ڈاکومنٹریز جو ایویڈنس ہیں وہ ان کے پاس تمام کے تمام موجود ہیں تو ان کی روشنی میں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ تمام صوبت جب میرے پاس موجود ہیں تو اس کی عمر کو کیوں نہیں تسلنگ کی جارہا تو وہ ایک پروسیجر ہے اور اس پروسیجر کے تحت میڈیکل ہوتا ہے جو ہمارا قوانین ان کے تحت جو ہے وہ اگر ڈسپیوٹ ہو جائے عمر کے اندر بیٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے عمر سولہ سال سے بڑھ کر ہے سولہ سال سے زیادہ ہے والد کہتے ہیں کہ جی اس کے عمر چودہ سال ہے بیٹی کری ہے اس کے عمر سولہ سال ہے تو وہ اب یہ ڈسپیوٹ ہو گیا تیار نہیں ہے کہ جی نادرہ کے ڈاکومنٹ میں عمر کہتی ہیں کہ عمر کم کر کے لکھ پائی گئی ہے لہٰذا جو میڈیکل بورڈ ہے اس کا کام ہے کہ وہ عمر کا تائین کرے کہ دعا زہرہ کی اصل عمر ہے کیا چودہ سال ہے سولہ سال ہے سترہ سال ہے کتنی عمر ہے تو اس کے لئے میڈیکل بورڈ بٹھایا گیا ہے اب دس رکنی میڈیکل بورڈ ہے جو کہ اس بات کا تائین کرے گا اور دعا زہرہ جو ہے وہ ان کو صبح دس بجے پیش کے جائے گا اس سے پہلے جو ہے وہ میڈیکل بورڈ بیٹھا تھا لیکن اس میں دعا زہرہ نہیں آ سکی تھی یا آئی نہیں تھی اس کے اندر اور میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا ہے جس کے بعد محکمہ داخلہ سندھ نے محکمہ داخلہ پنجاب کو ایک لیٹر لکھا تھا اور اس میں درخواست کی گئی تھی کہ دعا زہرہ کو میڈیکل بورڈ میں اپئر ہونا ہے لہٰذا پولیس کے ذریعے دعا زہرہ کو وہاں سے پنجاب سے یہاں پر لائے جانا ہے اور یہاں پر لائے کر میڈیکل بورڈ میں اپئر کرانا ہے اس کو تو اس کی میڈیکل بورڈ میں اپئر کرانے کے لیے پنجاب پولیس نے محکمہ داخلہ نے اس کی اجازت دے دی تھی جس کے بعد دعا زہرہ کو کراچھی لے کر آیا گیا ہے اور صبح یہاں جو میڈیکل بورڈ ہے اس میں پیش کر جائے گا اب میڈیکل بورڈ میں پیش کرنے کے بعد پھر جب جو ان کی عمر ہے وہ اس کا تعیون ہو جائے گا تو پھر کیس میں پیش رفت آئے گی جو ان کے وکیل ہیں جبران ناصر انہوں نے بھی جائے وہ کہا ہے کہ جو اغوا کا کیس ہے جو کہ والدن کی طرف سے ہوا ہے وہ بھی بیس کرتا ہے عمر کے تعیون سے عمر کا تعیون ہاں جب ہو جائے گا تو پھر جو ابھی جو انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ آئیو جو کیس کہیں انہوں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسنا نہیں ہے جو بھی کیس ہے یا نہیں ہے عمر کے تعیون کے بعد پیش رفت ہوگی اس کے بعد عمر کا تعیون پیہن ہونے کے بعد وہ معاقف اپنائیں گے کہ میں جو کیا کرنا ہے وہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے وہ پھر عدل ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اس میں کیا نہیں کرنا ہے جبران ناصر وکیل ہیں وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں دعا زہرہ کی جو معاملہ ہے اس میں اور بھی کئی معاملات ہوئے ہیں جو پنجاب سے جو اطلاعات آئی ہیں کئی یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اس پر یوڈیوز بھی بنائی ہیں کہ دعا زہرہ کے گھر پہ بھی جو ہے وہ حملہ کرائے گیا ہے اور کس نے کرائے یہ یہ اس بات کا بھی تحیون نہیں ہو سکا ہے یہ تحقیات نہیں ہوئی ہے لیکن یہ چیز ابھی تک کہیں اور ریپورٹ بھی نہیں ہے صرف سوشل میڈیا یوٹیوب کے اوپر یہ ریپورٹ ہوئی ہے اور دعا زہرہ ویسے یہ بیان کر چکی ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے لیکن حملہ اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہے ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے تو یہ کہیں ریپورٹ نہیں ہوا ابھی تک اور وہاں کی پولیس میں بھی شاید یہ بات ابھی تک ریپورٹ نہیں کی گئی ہے تو کیونکہ یہ ریپورٹ نہیں ہوئی ہے لہٰذا یہ ان کے ابھی کلیمز ہیں دعوے ہیں کہ ان کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے تو جب میڈیکل بورڈ ہوگا میڈیکل بورڈ میں جب یہ اپیر ہوں گی اپیر ہونے کے بعد پھر آگے کیا ہوتا ہے تو آگے کی اپڈیٹس کے لیے پھر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے نئے ویلوگ کے ساتھ تب ترگیہ اجازت دیجئے خدا حافظ